موسیقی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اندھیروں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے آج اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں آلو بخارہ جسے انگلیش میں پرونس کہتے ہیں یہ بہت سیر کے امراض میں بہت ہی مفید ہے یرکان کے امراض میں اس کو سخاہ کا پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا شرپت بھی بنایا جاتا ہے دل کی تکالیف کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے گرمی کے امراض کے لیے ہاتھ پاؤں کے جلن کے لیے ہاتھ پاؤں کے پسینے کے لیے بہت ہی مفید ہے آلو بخارہ یہ گرمیوں میں اکثر استعمال کریا جاتا ہے اور اس کو سخاہ کے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے ہر ڈیشز میں تقریباً استعمال کیا جائے ڈیشز کو لذیذ بنانے میں آپ کو ہر کریانہ سٹور سے مل جائے گا سوکہ آلو بخارہ جو ہے چٹنی اس کی بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور جب بار بیکیوں ہم کھاتے ہیں شامی کباب بناتے ہیں اس میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور آلو بخارے کی علاق سے چٹنی بھی بنای جاتی ہے جو کہ لذیذ ہوتی ہے کبز کے لیے بہت مفید ہے کس کے نقصانات کیا ہیں بکسرت اس کو استعمال نہ کیا جائے اگر اس کو رگور اور استعمال کیا جائے تو یہ پیٹ میں گیس بھی پیدا کر سکتا ہے ایسی خواتین زچہ جن کو حمل ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں اس سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے خواتین کو دیورنگ منسز ہوں وہ کبھی بھی اس کو استعمال نہ کریں اس سے منسز رکھ جاتے ہیں اور پھر پیٹ میں در پڑ جاتا ہے پیٹ میں اور تکلیب بڑ جاتی ہیں اور پرانے دستوں اور قرآن پیچس کے لوگ ڈیسنٹری کی لوگ استعمال کبھی بھی نہ کریں اس سے آنٹوں میں خراش پیدا ہوتی ہے آلو بخارہ کبھی بھی کھجور کے ساتھ یا آم کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہ گیجئے اس سے بدہزمی ہوتی ہے ٹی پی اور دمہ کے مریض کبھی بھی استعمال نہ کریں آلو بخارہ اسی طرح جو ہے اس کو کھانے کے فوراں بعد دائی کا استعمال نہ کریں کوئی شربت نہ پیئیں یا پانی نہ پیئیں اور بڑے لوگ جو جن کو تکالیف ہیں جوڑوں کے دردگی وہ اس کو استعمال نہ کریں جن کا بلڈ پریشر لوگ ہوتا ہے ہیپروٹنشن جیسے کہتے ہیں وہ لوگ استعمال نہ کریں اور کف کے مریض جو ہیں جو کھانسی کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں